اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے سب سے سونی نوکری کون سی ہے کہتے ہیں کہ فلان نوکری بہت اچھی ہے فلان کاروبار بہت اچھا ہے فلان جگہ پیسہ بہت ہے فلان شعبے میں عزت وڑی ہے لیکن آؤ حضورت سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے سب سے اشرف کون ہے تو میری حضورت نے فرمای خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے سب سے اشرف سب سے اچھی نوکری سب سے اچھا کام سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے تو اس کتاب سے جڑ جاؤ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو وہ رات تو ہزار مہینے سے اشرف ہو اللہ اکبر تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے جو اپنے آمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے جو اپنے دنوں کو قرآن کی اجالوں میں گزارے اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے دن کی تنہائی میں اور رات کی اجالوں میں قرآن پڑھے بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا اس لئے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو رکت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ تعلق کو مضبوط کر لو اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی زمانت فرحم کرے گی اور یہ کتاب کتاب زندہ ہے اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے اس کو ایک عام شخص پڑے تو اس کو بھی نور ملتا ہے ایک نکتہ بھی شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے ایک فلسفی پڑے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا جو بھی اس قرآن سے پڑے دیکھئے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں لیکن یہ واحد قرآن ہے جس طبقے کا شخص بھی پڑے ان پڑ پڑے تو اس کو بھی نور ملتا ہے میں دیکھتا ہوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے تلاوت عربی میں ہے اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے اس کو بھی حض مل رہا ہوتا ہے یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کا صحیفہ ہے اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلت القدر کہلائے اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمولے وہ زی قدر کیوں نہیں ہوگا وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا تو آئیے میں اور آپ اس رات کی ان خوبصورت پہنائیوں کے اندر اور ان حسین لمحوں کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا عظم کر کے اللہ کے حضورت دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے یہ کتاب زندگی بخش ہے اللہ پوری امت کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے یہ قبال کہتے ہیں فاشمی گوئم آنک درد المزم رست این کتابیں نیز چیزیں دیگر رست جو میرے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھل کے گھر بتاؤں یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شے ہے یہ زندگی بدل شے ہے یہ حیات ساز کتاب ہے یہ زندگی کو روشنی اور اجالوں سے بھر دینے والی کتاب ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہچانے والی کتاب ہے اس کا حرف حرف روشنی ہے اس کا لفظ لفظ اجالہ ہے یہ زندگی کو زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے اس سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے سرخرو اور سربلند ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس کتاب رحمت سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس امت کو اس کتاب کے ساتھ وابستگی اللہ نصیب کرے